دوستو دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں بھارت نے آسٹریلیا کی ٹیم کو شکست دے دی لگتار دو میٹ میں ہار ملنے کے بعد آسٹریلیای ٹیم کے کپتان میتھیو ویڈ نے بھارتی ٹیم اور بھارتی کھلاڑیوں پر بڑا بیان دیا ہے تو میتھیو ویڈ نے کیا کہا ہے اس کا ویڈیو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے تو اس کے لیے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی مانتے ہو کہ بھارتی ٹیم اس سیریز کو جیت کر ورلڈ کپ فائنل میں ملی ہار کا بدلہ لے گی تو ہمارے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستو آج بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ کھیلا گیا جہاں ٹاوس میتھیو ویڈ نے جیتا اور انہوں نے بھارتی ٹیم کو بلے بازی کرنے کا نمنترن دیا اور میتھیو ویڈ کو ذرا سی بھی بھنک نہیں تھی کہ ان کا یہ فیصلہ ان کے لیے ہی غلط ثابت ہوگا بھارت کے سلامی بلے باز یہ شخصوی جیسوال اور ریتورات گیک وارڈ ایسی بلے بازی کر رہے تھے مانو وہ ڈریسنگ روم سے ہی سیٹ ہو کر آئے ہوں خاص کر جیسوال جیسوال آج الگ ہی انداز میں بلے بازی کر رہے تھے جیسوال نے پاور پلے کا پورا فائدہ اٹھایا اور ٹیم کے سکور کو ستر کے پار لے جا چکے تھے لیکن پھر جیسوال چھٹے اوور میں نیتھن ایلیس کی گیند پر آؤٹ ہو گئے جیسوال نے صرف پچیس گیندوں میں ترپن رنوں کی باری کھیلی اس کے بعد ہیشان کشن بھی جب میدان میں آئے تو انہوں نے بھی جیسوال لے جو شروعات دلائی تھی اس کا اچھے سے فائدہ اٹھایا اور ریتورات گیک وارڈ کے ساتھ مل کر سکور کو پندرہ اووروں کے اندر ہی ڈیر سو کے پار پہنچا دیا ہانا کی ہیشان کشن بھی سولویں اوور میں باون رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن ریتورات گیک وارڈ ایک چھوڑ سمالے کھڑے تھے اور انہوں نے بھی اپنا آرچہ تک پورا کر دیا لیکن اس میچ میں سور کمار یادو پچھلے میچ کی طرح کمال نہیں کر پائے اور دس گیندوں میں انیس رن بنا کر چلتے بنے اور آسٹریلیا کی ٹیم نے یہی بڑی غلطی کر دی کیونکہ اس کے بعد جب رینکو سنگھ میدان پر آئے انہوں نے ہر گیند پر آسٹریلیا کی ٹیم کو دھوکہ رکھ دیا رینکو سنگھ نے ماتر نو گیندوں میں اکتیس رنوں کی ایسی پاری کھیلی جس سے لوگ کافی لمبے سمیہ تک یاد رکھیں گے رینکو سنگھ کی بہترین فینشنگ کی بدولت بھارت 235 کے سکور تک پہنچ پایا آسٹریلیا کی ٹیم کو پہلے ہی یہ سکور دیکھ کر پسینے چھوٹ رہے تھے اور پریشر میں دکھائی دے رہی تھی اور یہ ان کی بلے بازی میں بھی نظر آ رہا تھا کیونکہ پاور پلے کے اندر ہی بھارت نے آسٹریلیا کے تین بلے بازوں کو پاویلین بیچ دیا تھا روی بشنوی نے پہلے میتھو شوٹ کو چلتا کیا اور اس کے بعد جوش انگلیس کو پھر چھٹے اوور میں اکثر پٹیل نے گلین میکسویل کو صرف بارہ کے سکور پر آؤٹ کر دیا اسٹریف اسمیٹ بھی کچھ زیادہ کمال نہیں کر پائے اور پرسید کرشنا کی گیند پر چلتے بنے آسٹریلیا کی ٹیم ساٹھ رنوں کے اندر ہی اپنے چار وکیٹ گوا چکی تھی ٹیم یہی میچ ہار چکی تھی لیکن اس کے بعد اسٹرائنیس اور ٹیم ڈیویڈ نے بھارت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ضرور کی جہاں انہوں نے سکور کو ایک سو چالیس تک پہنچا دیا تھا لیکن پھر روی بشنوی نے یہ پارٹنرشپ توڑتے ہوئے ٹیم ڈیویڈ کو سیتیس رنوں پر چلتا کیا اسٹرائنیس بھی اس کے اگلے ہی اوور میں مکیش کمار کو اپنا وکیٹ دے بیٹھے اور اس کے بعد بھارتے ٹیم نے ایک ایک کر کے سب ہی کو پاویلین بیٹھ دیا جس کے ساتھ ہی بھارت نے اس میچ کو اپنے نام کر لیا وہیں دوستوں ہار کے بعد میتھیو ویڈ نے بھارتے ٹیم پر بڑا بیان دیا ویڈ نے کیا کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں میتھیو ویڈ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب میں شروعات میں کپتان بنا مجھے لگا کہ میں اس ٹیم کو بڑی آسانی سے ہرا دوں گا کیونکہ اس ٹیم میں بڑے بڑے پلیئرس نہیں تھے لیکن اس ٹیم نے مجھے غلط ثابت کر دیا آج بھی جب میں ٹوز جیتا میں نے سوچا بعد میں بلے بازی کرنا اچھا ہوگا کیونکہ اس میدان پر سیکنڈ بیٹنگ کے دوران کافی زیادہ ڈیو آتی ہے لیکن اس بھارتی ٹیم نے پہلی ہی ایننکس میں میچ کو لگ بگ ختم کر دیا تھا مانا کہ ہمارے گین باز اتنے ایکسپیئنس نہیں ہیں لیکن جس طرح کی بلے بازی جیس والی شان کیچن اور خاص کا رنگو سنگھ نے کی وہ قابل تعریف ہے جب ہم اسکور کو چیز کرنے ہوتے ہیں ہمارا یہی پلان تھا کہ ہم بھی بھارتی ٹیم کی طرح پاور پلے میں توفانی بلے بازی کرتے ہوئے میچ کو شروعات میں ہی بھارت کے پگج سے دور لے جائیں گے لیکن پھر روی بشنوی اور اکثر پٹیل نے پاور پلے میں ہی ہمیں جھٹکے دے دیئے فیلال تو یہ یوہ بھارتی ٹیم کافی مضبوط ہے اب باقی بچے ہوئے میچز میں ہمیں بہتر پلان کے ساتھ میدان میں اتڑنا ہوگا کیونکہ یہ اگلا میچ ہمارے لئے ڈو اور ڈائی میچ ہے اگر ہم وہ میچ ہار جاتے ہیں تو ہم سیریز بھی ہار جائیں گے کی آج ہم نے جس انداز سے پردرشن کیا ہے وہ قابل تعریف ہے جب مجھے کہا گیا تھا کہ مجھے کپتانی کرنی ہے تو میں کافی زیادہ پریشر میں آ گیا تھا کیونکہ ہم حال ہی میں اسی ٹیم کے خلاف ورلڈ کپ فائنل ہارے تھے اس چوٹ سے میں اوبر نہیں پایا تھا لیکن پھر اس ٹیم نے کمال کر دیا اور میرا سارا پریشر نکال دیا انہیں جیسے بتایا جاتا ہے سب ہی اپنے رولز کو بخوبی نبھاتے ہیں خاص کر میں رنگو سنگھ سے امپریز ڈھوں کیونکہ انہیں جب جب موقع ملا ہے انہوں نے تب تب اپنے بلے سے میٹ جتایا ہے آج بھی اگر ہم میٹ جیتے ہیں تو اس میں رنگو سنگھ کا اہم یوگدان ہے اگر انت میں رنگو کے بلے سے اکٹیسرن نہیں آتے تو شاید ہم صرف دو سو تک پہنچ پاتے اور اس میٹ کا نتیجہ کچھ اور ہو سکتا تھا آگے سوریہ نے بات کرتے ہوئے کہا کی اگر دھونی بھائی کے بعد بھارتی ٹیم کو کوئی فنیشر ملا ہے تو وہ رنگو سنگھ ہیں شاید ہی ایسا کوئی میچ ہوگا جہاں رنگو سنگھ میدان میں ہو اور وہ ٹیم ہاری ہو ہم نے دھونی بھائی کو کافی میچز فنیش کرتے ہوئے دیکھے ہیں اور اب ہم رنگو سنگھ کو دیکھ رہے ہیں چھوٹے سے گاؤں سے آنے کے باوجود آج اپنی محنت سے رنگو نے جو مقام حاصل کیا ہے وہ سبی کے لیے ایک مثال ہے امید ہے رنگو دھونی بھائی کی جگہ لیں گے اور اگلے سال ہو رہے ٹی ٹوینٹی وشپ کپ میں رنگو کو کھیلنے کا موقع ملے دوستو آپ کی رائے میں کیا رنگو سنگھ بھی مہندر سنگھ دھونی جیسے مہان فنیشر بن پائیں گے ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں دوستو بھارت نے آسریلیا کو دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں ایک طرفہ انداز میں ہرا دیا اور اس میچ کا من آف دے میچ چشش سوی جیسوال کو چنا گیا لیکن اس آورڈ کو پانے کے بعد جیسوال نے رنگو سنگھ کے لیے کیا کچھ ایسا جس نے کروڑوں لوگوں کا دل جیت لیا وہی رنگو کی دھونی سے تلنا کرتے ہوئے بھی جیسوال نے بڑی بات کہہ دی یہاں بتائیں گے پوری خبر تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی رنگو سنگھ کے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر بتائیے گا باقی اس میچ کا اصلی ہیرو کون ہے دوستو بھارتی بلے بازوں کے بعد گیند بازوں کے شاندار پردرشن کے دم پر ٹیم انڈیا نے دوسری ٹی ٹوینٹی میچ میں آسٹریلیا کو چووالیس رنوں سے ہرا دیا اس میچ میں ٹیم انڈیا نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے یہ شسوی جیسوال ایشان کشن اور ریتوراد گیکوارڈ کی ارچھتکیے پاریوں کے بھوتے نردھارت بیس ہوروں میں چار وکٹ کھو کر 235 رن بنائے سوشال اسکور کے سامنے آسٹریلیا ٹیم پورے بیس ہور کھیلنے کے بعد نو وکٹ کھو کر 191 رن ہی بنا سکی بھارت کی طرف سے روی بشنوی نے تین وکٹ لیے اسی کے ساتھ بھارت نے پانچ میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز میں دو شونے کی بڑت لے لی ہے اس سے پہلے آسٹریلیا ایک اپتان میتھیو ویڈ نے ٹوز جیتا اور بھارت کو پہلے بلے بازی کے لیے بلایا جیسوال اور ریتو راج نے ٹیم کو مضبوط شروع دی دونوں نے پہلے وکٹ کے لیے 77 رن جوڑے ارچہ تک بنانے کے بعد جیسوال 25 گیندوں پر 9 چوکیا اور 2 چھکوں کی مدد سے 33 رن بنا کر ایلیس کا شکار ہو گئے ان کے جانے کے بعد بھی آسٹریلیا اے ٹیم کو راحت نہیں ملی اشان کشن نے آتے ہی توفان مچا دیا اور ریتو راج سے پہلے اپنا ارچہ تک پورا کیا وہ سولویں آور کی دوسری گین پر اسٹوائنیس کا شکار بنے انہوں نے 32 گیندوں پر 3 چوکے اور 4 چھکوں کی مدد سے 52 رن بنائے ریتو راج اور ایشان کے بیچ 87 رنوں کی ساجداری ہوئی کپتان سورے کمار 10 گیندوں پر 19 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ریتو راج آخری اوور کی دوسری گین پر پویلین لوٹے انہوں نے 43 گیندے کھیلی جن میں سے 3 پر چوکے اور 2 پر چھکے مارے سورے کمار یادف کے آؤٹ ہونے کے بعد آئے رنکو سنگھ نے آتے ہی توفہانی انداز میں بلے بازی کی انہوں نے اس میچ میں صرف 9 گیندوں کا سامنا کیا اور 4 چوکے اور 2 چھکوں کی مدد سے ناباد 31 رن بنائے ان کے ساتھ تلک ورما دو گیندوں پر 7 رن بنا کر ناباد رہے انہوں نے ایک چھکا مارا آسٹریلیا کی طرف سے نیتھن ایلیس نے تین وکٹ لیے وہیں دوستو یہ شسوی جیس فال کو اس میچ کا مین آف دا میچ چنا گیا لیکن اس آوارڈ کو پانے کے بعد انہوں نے رنکو سنگھ کے لیے کیا کچھ ایسا جس نے کروڑوں لوگوں کا دل جیت لیا ہے مین آف دا میچ بننے کے بعد جیس فال نے کہا میں اپنے آج کی پردرشن سے بہت خوش ہوں پچھلے میچ میں مجھے اچھا سٹارٹ ملا تھا لیکن میں اسے بنا نہیں پایا لیکن آج میں اپنی ٹیم کے لیے ایک بڑی پاری کھیلنا چاہتا تھا اور میں نے وہ کر دکھایا وہیں میرے علاوہ ریٹوراج گیکوارڈ اور ریشان کشن نے بھی شاندار پاری یہاں کھیلی پھر ہنٹ میں رنکو سنگھ نے بھی اچھے سے ایننگز کو فنش کیا جیس فال نے آگے کہا ہمارے گینبازوں نے کافی اچھی گینبازی کی بھلے ہی لکشے کافی بڑا تھا لیکن میدان میں کافی زیادہ عوض بھی تھی ایسے میں گینبازی مشکل ہو جاتی ہے اور ایسے ٹارگیٹس چیز کیے جا سکتے ہیں لیکن ہمارے سبھی گینبازوں نے آج شاندار گینبازی کی وہیں سوریہ بھائی کی کپتانی بھی کافی اچھی رہی ہے جیس فال نے آگے رنکو سنگھ پر بات کرتے ہوئے کہا میں میرا یہ مین آف دی میچ کا آوارڈ رنکو سنگھ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے حساب سے اس میچ میں رنکو سنگھ کی پاری سب سے اہم تھی کیونکہ اس کے اکتیس رنوں کی پاری کی بدولتی ہم دو سو پیتیس رنوں زب پہنچ سکے اگر رنکو وہ پاری نہیں کھیلتا تو شاید ہم دو سو رنوں کے خریب رک جاتے اور اسے آسٹریلیا حاصل کر سکتی تھی اس لئے میرے حساب سے رنکو ہی اس میچ کے گیم چینجر رہے رنکو جس طرح سے شاند رہ کر میچ کو فنش کرتا ہے اسے دیکھ مجھے دھونی بھائی کی یاد آتی ہے کیونکہ دھونی بھائی بھی کچھ اسی طرح ہی میچ کو فنش کیا کرتے تھے اس میچ کا اصلی ہیرو کون ہے اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں